اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین امریکہ اور طالبان کے مبین بلاخر معاہدہ جو ہے وہ تیہ پاہی گیا اور یہ معاہدہ جو ہے ظاہر ہے اب تک اس کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آشکار ہو چکی ہیں جو چار پوائنٹس ہے بنیادی طور پہ افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امریکی فوجوں کا وہاں سے انقلاح ہوگا اور یہ جو ہے کہ انٹرا جو افغان مذاکرات ہیں ان کا آغاز ہوگا امن سکون کی جو ہے وہ زمانت دی جائے گی لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں امرات اسلامی دکھائی یہ دیتا ہے کہ بالواسطہ طور پر امریکہ نے امرات اسلامی کو بھی تسلیم کر لیا ہے کیونکہ ملہ عبدالغانی برادر جو ہیں جب معاہدے کے حوالے سے اپنی تقریب کر رہے تھے تو انہوں نے امرات اسلامی کا ذکر جو ہے وہ کیا تھا دوسری جانب اگر یہ دیکھا جائے تو اس حوالے سے دو تقاریب جو ہیں وہ منقید ہوئی ایک تقریب قابل میں ہوئی جہاں پہ افغان صدر اشرف غانی اور عبداللہ عبداللہ جو تھے وہ موجود تھے اور نیٹو کے سیکٹری جنرل وہاں پر تھے اور اس کے ساتھ تھا تمریکی وزیر دفاع جو ہیں مارک ٹی ایس ان کو خاص طور پر وہاں بھی جوایا گیا تھا دوسری جو مرکزی تقریب تھی وہ ظاہر ہے قطل کے داروالحکومت دعا میں منقید ہوئی وہاں پہ امریکہ کے سیکٹری جو مارک پومپیو جو تھے وہ موجود تھے لیکن انہوں نے معاہدے پر دستخط نہیں کیے افغان امور کے حوالے سے جو صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے خصوصی مشہیر اہم ظلم خلیل ذات انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے بہت خبریں تھیں کہ شاید ٹرمپ صاحب خود کریں گے پھر آیا مائک پومپیو جو ہیں وہ کریں گے لیکن بالاخر بات ظلم خلیل ذات پر ہی جا کر پہنچی ابھی اس معاہدے کی صحیحی جو ہے وہ بھی خوشک نہیں ہوئی تھی کہ اشرف غنی نے جو کہ افغانستان کے صدر ہیں اس بات سے انکار کر دیا کہ دس ماہ سے قبل جو اس معاہدے کا حصہ تھا کہ طالبان کے پانچ ازار قیدی رہا کیے جائیں گے وہ رہا کیے جائیں گے ظاہر ہے اب مشروط ہے معاملہ اور انٹرا جو افغان مذاکرات ہیں اس کی بنیاد بھی یہی ہے تو اب طالبان جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب جب تک یہ رہا نہیں ہوتے تو جو انٹرا افغان مذاکرات ہیں وہ شروع نہیں ہو سکتے ہیں ظاہر ہے اس معاہدے کے حوالے سے پاکستان جو ہے اس کا ایک کردار رہا ہے ہم ایک محفوظ افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے امن کی فضاء قائم ہوتی ہے تو یقیناً پاکستان کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں لیکن یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اس امن معاہدے کے لیے ڈانلڈ ٹرم کی دلچسپی سیاسی تھی یہ نہیں کہ وہ بلکل پرخلوص طریقے سے افغانستان میں امن چاہتے ہیں بلکہ جو آنے والا الیکشن ہے اس کے اندر اپنے وعدے کی تکمیل کا اظہار چاہتے ہیں اور یہ سیاسی مقصد جو ہے اس کے حصول کے لیے یہ معاہدہ جو ہے وہ ہوا ہے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا نکلتے ہیں کس طرح نکلتے ہیں آگے معاملات کس طریقے سے بڑھتے ہیں ایٹی ایٹ میں ہونے والے مہاہدے اور ایٹی نائن میں جو دوسی فوج کا انخلاق تھا اس کے بعد کی صورتحال جو ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو بیس سالہ جنگ تھی اس تین امریکی صدور نے مختلف دعوے کیے اور وہ مختلف دعوے جو ہیں وہ بالآخر مزید افواج بیجوانے کے اوپر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئے اور اب بھی ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ آگے نہ بڑھا تو پھر ہم اس قوت کے ساتھ آئیں گے کہ جو دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی بنیادی طور پر اس حوالے سے بہت سے سوالات ہیں جن پر کریں گے بات آپ کا اپنے مہمانوں سے تعرف کرواتے ہیں میرے آج کے مہمان عشب جہانگیر قاضی صاحب ممتاز سفارتکار رہے اور شمشاد احمد خان صاحب پاکستان کے سابق سکرٹری خارج جا رہے اس سے پہلے عشب جہانگیر قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بات بہت آ رہی ہے کہ امن معاہدہ جو ہے یہ امریکی صدر کی جانب سے ایک سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دکھائی دیتا ہے جو امن کی افغانستان کے اندر ایک بڑی پرخلوس خواہش ہے وہ اس میں مضمئن نہیں ہے اب دیکھیں کسی حد تک تو ان کو مخلص ہونا ہی پڑے گا کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ اس الیکشن جو اس سال ہوگا امریکہ میں ہے نومبر میں اس سے پہلے ہی وہ فوج جو ہے ان کا یعنی کہ انخلاق ہنڈر پرسنٹ نہ ہو لیکن کافی زیادہ ہو تو اس ایگریمنٹ کے مطابق جو ہے ایک سو پینٹیس دن کے اندر اندر وہ آٹھ چودہ ہزار ہے جتنے بھی ہیں وہ آٹھ ہزار چھے سو تک لائیں گے اور باقی جو ہیں وہ چودہ مہینے میں وہ پورا کریں گے تو تمام جو ہیں اٹھارہ مہینے کے بعد نکل جائیں گے اگر یہ عمل درہ مد ہوتا ہے پوری طرح سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آٹھ ہزار چھے سو تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں یا اس سے آگے جا کے کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر اس کو کیا فائدہ ہوگا الیکشن میں تو کسی نہ کسی حد تک ان کو یعنی کہ مخلص ہونا ہی پڑے گا اب مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ایک دن بعد جس طرح آپ نے صحیح فرمایا اس بات کیوں پر وہ جگڑا ہے کہ وہ پانچ ہزار ریلیس ہوں گے کہ نہیں اگر وہ ریلیس کرنا کہ پانچ ہزار طالبان کے قائدی ہیں کابل میں اور کابل کے جو ایک ہزار لوگ ہیں وہ آپس میں وہ ایکشنج کریں گے ایک پتہ نہیں کون سے ڈیٹ تک دس مارچ تک تو وہ تو پھر لکھا ہوگا اور انہوں نے کنسلٹ کیا ہوگا کابل سے اگر کابل سے انہوں نے کنسلٹ نہیں کیا تو یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ یہ پانچ ہزار جو ہیں نہیں ادھر ان کے وزیر دفاع گئے ہوئے تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل گئے ہوئے ہیں تو یہ ابحام کہاں سے آیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے یہ کوئی سنجیدہ طریقہ سے نیگروشیٹ ہوا نہیں ہے پاکستان جو ہے جو ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے ہم بھی تو معاہدے مطلب کرتے ہیں اور شمشات جو فارن سیکرٹری رہ چکے ہیں ہم نے بلکل پتا ہوگا اس بارے کہ کمس کمس بیسکس تو ہونی چاہیے نہیں کوئی پروفیشنلزم تو ہوتی ہے یہ نہ ہو کہ دوسرے دن نہیں نہیں یہ بات ہم نے نہیں مانی نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا آخر اگر وہ اعلان ہو چکا ہے اس میں سارا لکھا ہوا ہے دسخط ہیں تو وہ کابل نے پانچ ہزار کا وہ انہوں نے کہا ہے اور اگر وہ نہیں کرتے تو یہ تو پھر وہیں ختم ہو جاتا ہے پھر اگریمنٹ ہی ختم ہو جاتی ہے یہ اور چیز ہے بزاعت خود یہ ایک بسپت قدم ہے اور آئے گے یہ بزاعت خود اگریمنٹ نہیں ہے یہ اگریمنٹ کی طرف ایک قدم ہے اور یعنی کہ خوش آئند قدم ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کس نویت یعنی اگریمنٹ ہوئی ہے جس پہ دوسرے اگلے دن ہی جگڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں سوچنے لگ جاتا ہے لگ جاتا ہے کہ کیا ہے اس کے علاوہ ٹرسٹ بھی نہیں ہے کسی کو کسی پہ یہ جو ہے اعتبار اعتبار کا بالکل فقدان ہے امریکن کا طالبان پہ نہیں ہے طالبان کا امریکہ پہ نہیں ہے کابل اور طالبان کے درمیان نہیں ہے پاکستان کا کابل کے ساتھ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے تو جب تک یہ نہیں بڑے گا تو یہ جو باقی قدم ہم نے لینے ہیں وہ کیسے لیے جائیں گے اس کو ذرا کرنے ہیں شمشات صاحب ایک دن مطلب ظاہر ہے دو تقاریب ہوتی ہیں ادھر بھی بڑے طاقتوار لوگ امریکہ کے موجود تھے وزیر دفاع وہاں موجود تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل موجود تھے وہاں پہ اشرف غنی کے ساتھ اور یہاں پر ظاہر ہے سیکرٹری خارجہ موجود تھے مطلب ابھی صحیح بھی خوشک نہیں ہوئی اور ایک ایسی فضاء بن گئی بڑھتی ہوئی مشکل جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے آپ کو کن سپوائلرز پہ نظر رکھنا ہوگی وہ تو خیر سپوائلرز پہ نظر رکھنے والے جو ہیں وہ رکھیں گے اور ہم اور آپ تو ایک اوبزرورد ہیں بس اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم اتنی تفصیل کے ساتھ میکینکس کو مایکرو مینج کر سکتے ہیں تو یہ انفیکٹ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا جو کچھ ایک تاریشی واقعہ کل ہوا ہے یا پرسنوں تو اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا جب اگر ہم جیسے آپ جیسے لوگ اس طرح بیٹھ کے اس کی منمیخیں نکال رہے ہیں without even knowing کے اندر کی باتیں کیا ہیں لیکن فارت کاری میں اشرف کو بھی پتا ہے مجھے بھی اچھی طرح پتا ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت میں حقیقت نہیں ہوتا اور جو نظر سامنے آپ کے نہیں ہوتا وہ اندر سے حقیقت ہوتا ہے تو ابھی بہتر ہوگا کہ ہم اس قسم کی کیا سے رائیاں نہ کریں کہ جیسے پتنی کیا ہو گیا آپ کو سمجھنا ہوگا پہلے تو ریالیٹی کونسپشل لیول پر سمجھنی ہوگی کہ یہ اب انیس سال سے یہ جنگ چل رہی ہے جو کہ امریکہ کی تاریخ میں غالباً طویل ترین جنگ تھی اور کوسٹلیسٹ وار تھی اور دنیا کی طویل ترین جنگوں میں تھی اور سنڈامنٹل ایشو یہ نہیں تھا کہ یہ جنگ کیا اس اچھے طریقے سے ہو رہی ہے یا نہیں ہے لیکن اصل ایشو تھا کہ اس کو ختم کیسے ہونا ہے فنڈامنٹل ایشو جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ جنگ کامیاب ہو رہی ہے کیسے طریقے سے ہو رہی ہے اصل ایشو تھا کہ یہ ختم کیسے ہو کیونکہ کسی بھی جنگ کے شروع ہونے کے بعد پہلا جو پسچن اٹھتا ہے کہ کیا جنگ کا جو ایگزٹ سٹریٹیجی ہے وہ تیار تھی اگر کسی جنگ میں کوئی سٹریٹیجی ایگزٹ سٹریٹیجی کے بغیر چلا جاتا ہے تو پھر وہ جنگ کے بارے میں آپ کوئی فیصلہ یا کوئی باقیدہ قیاس بھی نہیں کوئی ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے اب رہا میں ابھی آپ کی آپ کی جو باتیں ہیں نا کس نے سائن کیا میں ان پر توجہ بالکل نہیں دیتا سائن کرنے والا جو خریل جاز ہے وہ امریکہ کا پلینی پوٹنشری ہے وہ اور صدر سے زیادہ پاورز اس کی ہیں جب اس کو ایک سگریچر ٹیبل پہ بھیجا جاتا ہے تو اسی طرح ہمیں پتا ہے کہ جب ہم ہمارے ہاں پریزیڈنٹ کے نام پر ایک سیکشن افسر کوئی ڈاکٹیمنٹ سائن کرتا ہے تو ہیز ظلم خلیل ذات جن افغانستان کے ساتھ طالبان کے ساتھ بات کر رہا تھا اس کو وہی طرح انٹیٹل کرتے تھے وہ سائن کر سکتا ہے یہ امریکہ کا فیصلہ اور سیکشی افسٹیج کی موجود میں جب کر رہا ہے تو پھر آپ کے ذہن میں شک کیوں آتا ہے کہ جی اس نے نہیں سائن کیا اس نے کیا یقی یہ باتیں ہمارے سوچنے کی نہیں ہیں چلی اچھے ہم تو نہیں سمجھ ہم تو نہیں تھے وہاں ہم تو ریٹائر بندے ہیں ہم تو وہی دیکھ جو ہم ٹی وی پہ سنتے ہیں یا اخبار میں پڑھتے ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے جو ماضی کے جو تھوڑا بہت تجربہ ہے اس کی بنیاد پر ہم کچھ عرض کر سکتے ہیں میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ہم جانتے ہیں جو کہ اور لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں لیکن اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ بھئی جو بتایا گیا اس میں شامل کیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ بھئی اگر طالبان کچھ شرائد پورا کریں گے تو امریکہ جو ہے وہ اتنے دن میں ساڑھے آٹھ ہزار تک وہ کم کر دیں گے اپنی فوجی پریزنس اور اس کے بعد وہ ختم کر دیں گے چودہ مہینے میں اور یہ طالبان سے یہ کہا اس کے بعد یہ جو انہوں نے شروع کے اقدام لیے اشرف غنی صاحب کا جو بیان ہے بنیادی طور پر انٹرا افغان ڈائلوگ وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کو افیکٹ کر رہا ہے انٹرا افغان ڈائلوگ یہی تو میں ارز کر رہا ہوں انٹرا افغان ڈائلوگ کے بغیر تو خوش بھی نہیں ہو سکتا ہے انٹرا افغان افغان ڈائلوگ کو ذکر آیا ہے اس میں اس میں ذکر یہ آیا ہے کہ بھئی یہ سارے شروع کے اقدام کے بعد وہ شروع ہو جائے گا انٹرا افغان ڈائلوگ اب آپ کو پتا ہے کہ طالبان نے کبھی ڈائلوگ تسلیم نہیں کیا جب تک امریکہ موجود ہے افغانستان میں اب لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ کنسیشن دیا ہے کنسیشن کہ بھئی مجھ سے بات کریں گے پشرتے کے یہ پروسس جاری رہے اب لگ یہ رہا ہے کہ ایک رکاوٹ آ گئی ہے کہ قابل نے کہا کہ یہ پانچ ازار جو ہے یہ نہیں وہ طالبان کے جو تو اگر اس پہ آڑ جاتا ہے تو پاکستان کیوں پر اس کا اثر تو پڑے گا ضرور اور یہ یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ آپس میں کوئی وہ ٹرسٹ نہیں ہے وہ اعتماد نہیں ہے کسی کا دوسرے پر آگے جا کہ ہم دیکھیں گے کہ مجھے یہ ٹرمپ جو ہے یہ تو الیکشن کے لیے میں کرنے کی ان کی کوشش ہے میں پر امید بالکل نہیں ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے اگر یہ ہو جاتا ہے بہت مصبت بات ہے بہت اچھی بات ہے خطے کے لیے لیکن افغانستان اور پاکستان کے درمیان اگر یہ ٹریڈ ہو جائے آنا جانا ہو جائے امن آ جائے افغانستان میں تو یہ اچھی بات ہے نہیں بہت زیادہ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیس کا آنا افغانستان میں ایک بہت اہم فیکٹر ہے کہ سارے تنگ ہیں لڑائی سے افغان بھی بہت زیادہ تنگ ہیں کتنے انہوں نے سفر کیے ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے امریکہ کے جرائم جو ہیں افغانستان میں وہ لا انتہا جو انہوں نے کی ہے اس سے بچنے کے لیے اوپر سے ڈرون آ رہے ہیں بمز آ رہے ہیں ہر ایک چیز آ رہی ہے راستہ تو نکلنا چاہیے اور ریفوجیز بھی واپس دانا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں تو وہ تو تنگ آئے ہیں حکومت بھی وہاں کابل میں جو بھی یہ شاید رہے یا جائے اس کی جگہ کوئی تو آئے گا طالبان اکیلہ حکمرانی نہیں کر سکتے ہیں کابل سے ان کی اتنی وہ طاقت ہی نہیں ہے اور وہ جانتے ہیں اس لیے تو وہ آئے ہیں یہاں تو کچھ نہ کچھ تو ہونا پڑے گا کیا ہوگا ہمیں اندازہ نہیں ہے لگ رہا تھا کہ ایک میجر روڈ بلوک ہٹ گیا لیکن دوسرے دن لگ رہا ہے کہ کوئی مفامت نہیں ہوئی یہ اس بات پر جو بنجادی بات ہے اب اس میں شمشات صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ امن معاہدہ جو ہے یقیناً جیسے ہم بار بار کہتے آئے ہیں کہ پر امن افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی بڑا اہم ہے اور اہمیت کا حمل ہے ہم نے بھی بڑی ایک قیمت اس کی ادا کی ہے اور بہت کچھ جو ہے وہ سہا ہے لیکن اب اس صورتحال کے اندر مطلب امارات اسلامی ایک ایسی چیز ہے جس سے افغان حکومت جو ہے وہ اپنے تحفظات رکھتی ہے اب جیسے عشب جہانگیر کاری صاحب نے بھی کہا کہ بنیادی طور پر سامنے ایک ہرڈل دکھائی دے رہی ہے آپ نے ان چیزوں کو دیکھ کر ہی انیلائز کرنا ہوتا ہے اور سوالات وہیں سے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے انٹرا افغان ڈائلاغ جو ہے اس کی راہ ہموار ہو رہی ہے اور یہ جو ایک قدم اٹھایا گیا ہے یہ آگے مزید اقدام میں تبدیل ہو سکتا ہے نظیم میں ایک چیز بتا دوں کہ اس قسم کے حالات میں نہ نجومی آپ ہیں نہ نجومی میں ہوں تو ہم نے پیشین گوئی تک کرنی نگوی تو ہم صرف تجربات کی بنا پر کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں اور جو تجربات ہیں خاص طور سنچریز کے افغانستان کے حوالے سے پیشلی پیشلی تین یا چار دہائیوں کے حوالے سے تو ایک چیز تو بڑی واضح ہے اس لیے میں بتا دوں کہ تو یہ معاہدہ ہو چکا اور اس پہ ہمیں کچھ پریشانی کی بات نہیں کیونکہ امریکہ اس طرح معاہدے کرتا نہیں ہے جن کی ایک ہفتے کے بعد چھوٹ چھوٹ ہو جائے شروع یہ آپ ذہن میں رکھیے بات تو پریشانیاں جو ہیں لوگوں کے ذہنوں کی اپنی اخترا ہوتی ہیں اور جنہوں نے یہ معاہدے کیے ہیں انہوں نے بہت سوچ کہ کتنی ایک سال یا دیر سال یا دو سال میں یہ معاہدہ کیا ہے تو یہ اتنی جلدی ٹوٹ سوٹ کا شکار نہیں ہوگا ہاں آپ کو شور ضرور جس طرح برطن ٹوٹنے کا ہوتا ہے گھر کے اندر میاں بیوی کے لڑائی ہو تھی سب سے پہلے برطن ٹوٹنے کی آواز آتی ہے اس طرح ضرور آتی ہے تو آ رہی ہے تو کہنا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو امن ہے افغانستان میں جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ سبیوں کے تجربے کے بعد جو چیز واضح ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ صرف غیر ملکی یا ملکی فوجوں کی ایسنس سے نہیں ہوگا یہ تو معاہدے تو ہو رہے نا امن کا مادہ امریکہ جا رہا ہے یہ آ رہا ہے امن جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ذہنوں میں آتا ہے اب افغانوں کے ذہنوں میں کیا ہے امن ہے نہیں ہے یہ تو وقت بتائے گا نا لیکن اصل چیز جو ہے اس سارے پروسس میں وہ ہے انٹرا افغان ری کنسیلیشن ایک دوسرے کو ایکسیپٹیبیلٹی جو ہے وہ طالبان اب دو ہزار ایک والے یا نائنٹین نائنٹین نائن والے نہیں رہے بدل گئے ہیں انہوں نے اجزت کر لیا ہے اور شاید اس وقت اگر امریکہ سوویت ویڈرال کے بعد افغانستان چھوڑ کے نہ جاتا اور اس وقت اتنی ری کنسکشن اور افغانستان کی تانزیشن کو ممکن بنا دیتا اس جند کے ملبے سے نکلنے کے لیے تو شاید اس وقت بھی طالبان جو تھے وہ جلدی مین سٹین دنیا کے تقاضی سمجھ چکے ہوتے تو ان کو بہت کچھ آگی جو امریکہ کے ساتھ جنہوں نے ڈائلوگ کر لیا ہے اور جن کے ساتھ امریکہ نے بیٹھ کے معاہدہ سائن کر لیا یہ تو سوچیل سی بات سمجھنے والی بات ہے کہ یہ بہت بڑی بہت بڑا ایونٹ ہے اور اتنی جلدی یہ ختم نہیں ہوگا سو انٹرا فان ری کنسیلیشن ہوگا ضرور ہوگا میں آپ کو بتا دوں اور ابھی سال کا قصہ تو ایسی رینگ تا چلتا رہے گا چلتا رہے گا مجھے شمچاتا مجھے بریک لینا پڑھ رہا ہے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے مختصر سے کمیشل بریک کا وقت ہو رہا ہے ملتے ہیں سوکھ ایک بات ویلکم بیک اچھا اس کے اندر شمشات صاحب جو بات کر رہے ہیں شمجانگی تاجی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرا افغان ڈائلوگ ضرور ہوگا اور اگر یہ معایدہ ہوا ہے تو یہ سوش سمجھ کے کیا گیا ہوگا اور یہ نہیں ہو سکتا اب دیکھیں بات یہ ہے کہ انٹرا افغان ڈائلوگ اگر وہ ریلیس نہیں کریں گے جوالے بان کے پریزنرز کو تو انٹرا افغان ڈائلوگ شروع نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے شرائط لگائے ہیں کہ آپ کو آئیسس کے خلاف اور القاعدہ کے خلاف بھی آپ کو کارروائی کرنی ہوگی طالبان کو نہیں تو وہ نہیں نکلیں گے یہ آٹھ ہزار تک آ جائیں گے اس سے لیکن باقی جو چھ ہزار ہوں گے کیونکہ پلال چادہ یا پندرہ ہے وہ انہوں نے اس شرط کے ساتھ جوڑا ہے کہ آپ جو ہیں افغانستان کے سرزمین پر وہ تنظیمات جو یعنی کہ القاعدہ اور آئیسس جو ہے اسلامیک سٹیٹ لیکن طالبان تو حکومت میں نہیں ہیں تو طالبان جو ہیں یہ ذمہ داری کیسے اٹھا سکتی ہے کہ افغانستان کی سوائل پہ ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جو ٹیرٹری ہے آپ کو کہہ لگتا ہے شرطانی کا یہ طرز عمل کیوں سامنے آیا کہ وہ جو ان کو صدارتی طور پہ مشکلات ہیں اس حوالے سے وہ خوش نہیں ہوں گے وہ سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے کوئی زیادہ مجھ سے بات نہیں کی پہلی بھی تو یہ ہی ہوا تھا جب انہوں نے طالبان سے بات کی اور ایک ڈرافٹ بن بھی چکا تھا تو اور یہ خلیل ذات گیا تھا کابل اور اشرف غنی بہت ناراض تھے ان سے بہت ناراض تھے اس کے بعد ٹرمپ نے کینسل کر دیا وہ جو میٹنگ ہے کیمپ ڈیوڈ میں جو ہونے جا رہی تھی وہ کینسل ہو گیا تو یعنی کہ کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے یہ کابل جو ہے یہ امریکہ کو ٹرسٹ بھی نہیں کرتا ہے نہ طالبان کو طالبان تو امریکہ کیو پر کیسے ٹرسٹ کرے گا امریکہ کی کیا نیت ہے وہ اگر یہ ٹرمپ واپس آ جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پر عمل درامت کریں گے اس اگریمنٹ پہ وہ تو صرف الیکشن پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں اگر ان کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے دیموکرائٹک کوئی آ جاتا ہے تو ہمیں کیا معلوم ہے ان کی افغانستان کی پالیسی کیا ہوگی وہ ابامہ والی پالیسی چلائیں گے یا اگر سینڈرز آ جاتا ہے وہ کوئی نئی پالیسی چلائیں گے وہ تو پھر یہ نہیں کہ سپیکولیشن میں جائیں گے خیاسرائی میں جائیں گے وہ تو کسی کو علم نہیں ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بزارت خود یہ بات تو بہت مصمت بات تھی لیکن اس کے چانسز کیا ہیں کہ وہ پیس آ جائے گا افغانستان میں صرف ایک فیکٹر ہے کہ سارے تنگ ہیں جنگ سے تو شاید اس وجہ سے کچھ نہ کچھ یہ پیشرفت کریں گے باوجود اس کے کہ ابھی کچھ ڈیفکلٹی سامنے آئے ہیں لیکن یہ آسان نہیں ہوگا یہ بہت کچھ آسان نہیں ہوگا اور اس کے اوپر نیچرلی ہمارے ہم پیشینگوئی تو نہیں کر سکتے ہیں ہم تجزیہ ہی کر سکتے ہیں اور تجزیہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ کی نیت بھی کافی مشکوک ہے کہ وہ صرف اس سال کو نکالنا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم تو فوج کو واپس لائیں گے پھر کہا دیں کہ ہم لائے ہیں یا اوبامہ نہیں کر سکا اور نہیں کر سکے ہم لائے ہیں میں نے کہا تھا وہ آ جائے گا اور اگر ٹرمپ جیت جاتا ہے تو پھر وہ اسرے نو وہ اپنی پالیسی چلائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک برارڈر گیم ہے یورپین سینٹرل ایشن یوریشن گیم ہے جو امریکہ اور چین کے درمیان ہے اس میں افغانستان کو وہ دونوں دیکھ رہے ہیں تو امریکہ جو ہے وہ بالکل اپنا نفوز اثر و نفوز افغانستان میں رکھنے کی کوشش کریں گے کوئی بیسز رکھنے کی کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ پریزنس رکھنے کی کوشش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں اگر امریکہ کی فائٹنگ فورسز کی پریزنس رہتی ہے افغانستان میں تو وہاں پیس کبھی آئی نہیں سکتا اچھا اب شمشات صاحب جو بات اشرف جہانگیر قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کی پریزنس رہتی ہے تو پیس آنی سکتا ایک طرف ٹرم سب کہہ رہے ہیں سب تھک چکے ہیں پھر وہ ساتھ ساتھ معاہدے کی بات بھی کر رہے ہیں اور اسی ایک سانس میں یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں دوبارہ آنا پڑا تو اتنی قوت سے آئیں گے کہ جس نے وہ دیکھی بھی نہیں ہوگی تو ایسی صورتحال میں جو انٹرا افغان ڈائلوگ ہے وہ آپ کو کتنا مشکل ایک مہرالہ دکھائی دیتا ہے کیا یہ سب سے ڈیفیکلٹ صورتحال ہوگی اس سارے پروسس پہ ٹیک ہے امریکہ کی اپری سیاستی کمپلشنز کچھ بھی ہوں آندہ آنے والے انتخابات کیونکہ کانٹیکس میں لیکن جو چیز بہت کھل کر سامنے ہمارے ہے کیونکہ ہم لوگ سیچویشن دسکرس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں افغانستان اور پاکستان ہمیں چالیس سال ہو گئے اور اب ہم مزید پوری تباہی یا تیٹیکلزم افورڈ نہیں کر سکتے اور افغانستان کا کرائسل جو ہے یہ اس کا جتنا اثر پاکستان پر ہوا ہے ہماری معیشت پر ہماری سوسائٹی پر ہمارے کلچر پر ہماری سیاست پر ہمارے سٹیٹیجک مفادات پر اس وجہ سے ہم تو بالکل اس بات کے قائل ہیں کہ امن افغانستان میں آنا بہت ضروری ہے اسی واسطے ہمارے دیپس سٹیکس ہیں کہ ہمارے ہم ملینز افغان ریفوژیز موجود ہیں ہم چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں وہ ریفوژیز واپس جائیں بورڈر ٹھیک ہو جائے ہمارے جو ہمارے کروس بورڈرز وہ لوگ شرارتیں کرتے ہیں انڈیا والے افغانستان کی سال سے وہ باتیں ختم ہو تو یہ ہم سے بڑھ کر کسی اور ملک کے ڈائریکٹ سٹیکس نہیں ہیں لیکن اب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑے ہوں گے یہ ہوں گے دیکھیں افغانستان کی تاریخ کو اگر ہم سامنے دکھیں تو بہت انپریڈکٹیبیلٹیز ہیں آپ کو یاد ہوگا بانوے میں پشاور رکارڈ کے بعد پھر مکہ میں جا کے بھی مکر گئے تھے تو افغان جو تاریخ ہے وہ ضرور ہمیں علام کرتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس معاہدے کی جو امپورٹنس ہے اس کو انڈر ریٹ کرنا شروع کر دیں یہ معاہدہ ایک بہت امریکہ کی بہت قیمت پر کرنے کے بعد امریکہ نے کیا ہے اور اب وہ دوبارہ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے واپس کبھی نہیں آئیں گے انہوں نے یہاں آٹھ ہزار بندہ رکھنا ہے وہ جو ایک دو بیسز ہیں وہ اپنی گریفت میں رکھیں گے اور اس کے ذریعے سے اپنے مفادات کا تحفظ اپنے مفادات کا تحفظ کیا وہ یہ مفادات افرانستان سے منسلک نہیں ہیں وہ مفادات ہیں چین اور روس کے بیک یارٹ کے حوال سے یہ پشوارہ ہے افرانستان سینٹلیشیا تو انہوں نے وہ مفادات سامنے رکھے اس خطے میں ایک اپنے جو لائٹنگ کا اپنی پسند کا جو امن وہ چاہتے ہیں وہ رکھیں گے ورنہ یہ میں مانتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم بگ ایس بام لائیں گے یہ وہ تباہ کرنا ہوتا افرانستان کو تو وہ طالبان کے ہوتے ہوئے بھی کر سکتے تھے میں بتا دوں ان کے پاس وہ طاقت تھی لیکن انہوں نے طالبان کو نہیں شیڑا طالبان کو طاقت اقتدار سے ضرور ہٹایا لیکن طالبان ارسل دے مانے والے وقتوں میں اور رول پلے کرنے ہیں میں بتا دوں تو اس وجہ سے یہ باتیں آپ ایسے مومنٹری سطح پر ننگ اس کو کیے گئے یہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے آپس میں افغانستان کے ستر دو دھڑے ہیں کتنی دھڑے ہیں آپ بتائیے کمکم بوربن میں مجھے آگے ستر آدمی آئے تھے تیرہ چودہ دھڑے وہ تھے ایک دھڑا ابھی جنوری بے آیا تھا تو وہ ہم سے بات کرنے نہیں آئے تھے وہ آپس میں بات کرنے کے لیے ایک غیر جاندار جگہ تلاش کرتے ہیں کبھی روس جا کے بات کرتے ہیں کبھی دل جا کے بات کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں شمشات صاحب میں آتا ہوں اس میں عشب جہانگیر قاضی صاحب یہ فرمائے گا کہ شمشات صاحب جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ وہ سنجیدہ ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں اگر طالبان کے موقف کو سامنے رکھا جائے اور اس معاہدے کو بھی رکھا جائے تو وہ تو امریکہ کی پریزنس ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ موجودہ حکومت کو بھی اس طریقے سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ امرات اسلامی کا ذکر کر رہے ہیں اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں تو اب یہ جو پروگریشن ہے آگے کی طرف اور جو شمشات صاحب کی بڑی قیمت ادا کی ہے امریکہ نے مطلب اگر پریزنس بھی رہتی ہے باقی چیزیں بھی رہتی ہیں امریکہ سے زیادہ افغانوں نے قیمت ادا کی ہے پاکستان نے ادا کی ہے امریکہ سے بہت زیادہ اور جو صحیح فرما رہے ہیں شمشات صاحب کہ پاکستان کا بہت ہی زیادہ انٹرسٹ ہے کہ وہاں پیس آمن آ جائے لیکن سٹریٹیجی ہمیں بہت ساری مشکلات سے نہیں جاتے سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے اب سٹریٹیجی یہ ہے کہ ہماری کوشش آنی چاہیے کہ چلو طالبان میں بھی وہ کچھ لچک آ جائے اور یہ جو افغان والی حکومت ہے آپ جانتے ہیں اس حکومت کی کوئی خاص وہ یہ فارملی ٹو الیکٹڈ ہے ریکنائزڈ ہے پاکستان بھی ریکنائز کرتا ہے کہ یہ حکومت ہے افغانستان کی تو ان کو ہم نے ریکنائز کیا ہے حالانکہ ہمارے تعلقات وہ اتنے اچھے نہیں جتنے کہ ہونی چاہیے لیکن ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے اب اس یہ جو اگریمنٹ ہے اس کی بنیاد پر کہ بھئی ایک ریکنسیلییشن ہو جہاں تک ہو سکتا ہے یہ جو ہیں طالبان جو ہیں یہ سینہ زوری سے یہ جنگ کے ذریعے یہ قابل نہیں لے سکتے ہیں اور اگر لے بھی لیں گے یہ رہ نہیں سکتے ہیں اور اگر رہیں گے تو یہ حکم رانیت تھی طرح سے نہیں کر سکیں گے وہی بات پھر سے دور آئی جائے گی وہی یعنی کہ افغانستان کے اس طرح شاید اور بھی خراب ہو تو وہ سمجھ گئے ایک اور جس طرح شمجاب نے صحیح کہا کہ یہ طالبان میں بھی تبدیلی آ گئی ہے ان کی ذہنیت میں بھی کچھ تبدیلی آ گئی ہے کچھ لچک بھی آ گئی ہے وہ جان گئے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں اچھا تو اس بنیاد پر ایک پاکستان کی اگر مدد بھی ہو خوشش بھی ہو کہ بھئی آپ اتنا آپ نے آپ کا ایک حق ہے میدانی جنگ میں آپ ہارے نہیں ہیں آپ نے سیکریفائسز دی ہیں قربانیاں دی ہیں اور لہٰذا آپ کا وہ ایک حق بنتا ہے شیئر بنتا ہے آگے جا کے آپ کو الیکشن کرنا ہوگا تاکہ وہ یعنی کہ ڈیموکسی کے لحاظ سے بھی آپ لیجیٹمٹ ہو جائیں فیلحال وہ بالکل الیکشن کے لیے اتیار نہیں ہوں گے کیونکہ الیکشن لڑنا آتا ہی نہیں ہے وہ میدانی جنگ میں لڑے ہیں ان سے لوگ بڑے خائف ہیں بطور خاص عورتیں جو ہیں افغانستان کی کہ بھئی یہ تو اتنے سخت ہوں گے اور انہیں معلوم ہے ان کا تجربہ بھی رہا ہے اور بہت سخت رہا ہے تو وہ خائف ہے وہ ان کو تسلیح دے رہے ہیں اور باتشیت بھی انٹرویوز بھی آئے ہیں کہ ہم اس قسم کے نہیں ہیں جس طرح پہلے تھے کم اسلامی حکومت تو ہوگی نیچرلی اور شریعت یعنی کہ دھنچے میں رہتے ہوئے آزادی ان کو ہم دیں گے وغیرہ وغیرہ لیکن اس قسم کی سختی نہیں ہوگی کہ سکول نہیں جا سکیں گے ایڈیوکیشن نہیں کر سکیں گے کھیل نہیں سکیں گے یہ نارمل جو لائف ہے جو ان کے حقوق ہیں تو یہ اس قسم کے اشورنسز وہ دے رہے ہیں اسی طرح اب حکومت جو ہے افغانستان کے جو کابل میں ہیں ان کے آپس میں اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ ایک دوسرے یہ جو ابھی وہ پیس کے لیے بھی انہوں نے الادہ الادہ ٹیمز بنائی گیا تو وہ تو پھر وہ کیسے رہ سکیں گے پاور میں لیکن امریکہ کا ان کے ساتھ ایک بائی لیٹرال سیکیورٹی اگریمنٹ ہے بی ایس اے اب وہ کسی حد تک وہ پابند ہے اس اگریمنٹ کے ساتھ تو یہ ایک کافی یعنی کہ مکسٹ پکچر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک آپرچونیٹی ہے ہمارے تعلقات ہیں کابل کے ساتھ تالیبان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں ہنڈر پرسنٹ تعلقات وہ نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیئے اور تالیبان بھی یاد رکھتے ہیں کہ پچھتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا کابل اور پاکستان کے دریبان ویسے بھی کچھ شک و شبہات ہیں ہندوستان کا رول ہے وغیرہ وغیرہ تاہم پاکستان سے بہتر کوئی ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ مصفد رول ادا کرے وہاں اور پاکستان کو ایک سٹریٹیجی اپنانا چاہیے ان کے ساتھ دسکس کرنا چاہیے تاکہ آگے جا کے صلح کے جو پوسیبیلیٹیز ہیں وہ میکسیمائز ہو جائیں میکسیمائز ہو سکیں اچھا اس میں شمشات صاحب یہ فرمائیے گا کہ یقینا پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہو ایک سوال تو یہ بھی تو ہے کہ بھارت کا جو کردار ہے اس کو آپ کتنا پھر مینیمائز ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں صدر ٹرمپ جب انڈیا میں تھے تو وہ افغانستان میں بھارت کے رول کی بات کر رہے تھے تو پاکستان کے لیے تو یہ پھر ایک تشویش کا مرحلہ ہوگا چیکھیں ابھی بھارت کو ذرا ایک سائٹ میں رکھیں میں آپ کی توجہ ایک بوسری طرف بلانا چاہتا ہوں کہ آپ صرف پریزنرز والے ایشو پر صرف ایک یونی فوکس رکھا ہوگا آپ نے تو یہ اس قسم کے تو مسئلے جو ہیں آپریشنل مسئلے ٹیکنیکل مسئلے بہت اٹھیں گے اور کوئی طالبان اور قابل کے درمیان ہوگا کوئی دھڑوں کے اور طالبان کے درمیان ہوں گے تو اس طرح بڑے مسئلے ہوں گے اور وہ سب انہوں نے آپس میں حل کرنے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں یہ میں میں پچھلے دو سالوں میں مجھے کچھ کافی افانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع جتنے سلجے میں نے ان لوگوں کو اب پانا شروع کیا ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت اور کوئی پی ایش ڈی ہے امریکہ سے کوئی کینیڈا سے اس قسم کے لوگ ہیں جو اب انوالڈ ہیں تو ان کو دنیا کے اب جو ڈائنیمکس ہیں ان کا بہت خوبی اندازہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ظاہر بہت زیادہ ہوتی رہی ہے ہمارے سامنے وہ یہ کہ وہ امن کے خواہاں ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ہم امن چاہتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ امن صرف ملٹری کاروائیاں رکنے سے نہیں آئے گا امن سوشو اکنومک تبدیلیوں کے ذریعے آئے گا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ابھی جو انٹرا افغان ریکنسیلیشن ہے وہ صرف یہ پریزنر ایکسچینج کرنے کے ساتھ نہیں آئے گی ابھی انہیں اپنا سسٹم ایوالو کرنا ہے اپنا فیوچر کا سسٹم اپنا کونسٹیوشن کو کس طریقے سے ڈیپ کرنا ہے اور پھر انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ حکومت کیا بنے گی کتنا شیئر ہوں گے ایتھنک سکیز جو ان کی ہیں وہ کتنی رپزنٹیشن ہوگی بڑے مسئلے ہیں اور ان کو پتا ہے ان چیزوں کا اسی طرح مثلا کچھ گروپ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے جو ہمارے ریڈیکل دوسرے مسلمان ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں عورتوں کا رول نہیں ہوتا تو یہ بہت چیپ پہ چیپ گیا ہے پانکستان کے کانٹیکس میں کیا آپ کے اپنے کانٹیکس میں بھی ہے پاکستان میں وہ صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگوں نے ایک you just took a legacy of a system اور اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس سے تو ملک نہیں گورنن ہو رہا دیکھ لیا آپ نے بہتر سال کے بعد بھی you don't have a system to work upon تو وہاں تو ابھی شروع کرنا ہے انہوں نے اپنے منزل جو ہے تو آپ پریشان نہ ہوں جو آپ اگر جا کے قابل میں اشرف تو جاتا رہا ہے ملتا رہا ہے ان لوگوں سے تو مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں بڑے سمجھدار لوگ ہیں ان کو موقع نہیں پہلے ملتا رہا کیونکہ جب سوویٹ گئے تو تالیبان آ گیا پوریا ایک اور قسم کا سیناریو پیدا ہو گیا اور پھر جب تالیبان باہر گئے تو پھر ایک بدترین اس قسم کی حکومت آ گئی جس کو حکومت کرنی نہیں آتی ہے تو لوگ تنگے اس حکومت سے بھی تو یہ ابھی وہاں ماحول میوچول ایکسپٹیبلٹی آنی ہے اس کے لیے گورنس کے سٹینڈرڈ نئے بنانے پڑیں گے سب سے بڑی چیز جو اس وقت ان کو اٹریکٹیو نظر آ رہی ہے سارے افغان دھڑوں کو وہ ہے چین اور پاکستان کا مستقبل کا کردار اس خطے میں جو پاکستان اور افغانستان کا باورڈر ہے افغان جو ہیں وہ اس کو کنورٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں ایک افغان ایک گیٹوے اف ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ اب یہ شمشات صاحب میں آتا ہوں یہی چیز میں نے اس لیے وہ سوال کیا تھا کہ جب کنورجنس ہے انٹرس کی اور یہ بات کی جائے کہ گیٹوے افغانستان ہے بہت ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں صرف اس لیے کہ افغانستان تو نیچرلی پاکستان کے خلاف ہوگا افغانستان میں کیا اس صورت حال سے اگر افغانستان میں امن آتا ہے تو وہ کم نہیں ہوتا ہوا کم ہوتا ہوا نہیں آپ کو دکھائی دے رہا منیمائز ہوتا دکھائی نہیں اگر وہاں صلح آتا ہے اور پاکستان کا رول ہوتا ہے اور وہ صلح لانے میں اس کو یعنی کہ تقویت پہنچانے میں پاکستان کا یعنی کہ سکسیسفل ایفٹ ہوتا ہے تو ہندوستان کا اثر اور سوخ بلکل کم ہو جائے کم ہو جائے کیونکہ نیچرل روابت جو ہیں تاریخ کے دین کے ثقافت کے اقتصادیت کے یہ سارے تو پاکستان کے ساتھ زیادہ ہیں ہندوستان کے ساتھ نسبتاً کم ہے ہندوستان کے ساتھ ایک ان کا رشتہ رہا ہے اچھا رہا ہے کافی سالوں سے اور یعنی کہ پاکستان کے بننے کے بعد تو ہندوستان تو وہ ایک دور ہو گیا ان سے تو پھر وہ یعنی کہ جو قریبی ہوتے ہیں تو ان کے آپس میں جگڑے ہوتے ہیں نیبرز کے ڈریکٹ نیبرز کے جو ون ریموو پہ ہوتے ہیں تو وہ ان کے نسبتاً کمی اس خصم کے وہ ہوتے ہیں تو ہندوستان نے فائدہ اٹھایا پاکستان کے لیے پریشان کون صورتحار ہیں اس سارے معاملے کے اندر ہندوستان کا کچھ نہ کچھ ایکنامیک اسسٹنس وغیرہ اس کا اثر تو رہے گا افغانستان میں لیکن اگر پاکستان کے تعلقات کابل کے ساتھ اور وہ کابل میں چاہیے حکومت ہو یا کوئی اور مخلوط حکومت آ جائے یا وہ یعنی کہ منتخب شدہ کوئی اور ہو حکومت آ جائے جو بھی حکومت ہو پاکستان کا تو یہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہاں ان کے ساتھ آپ نے دوستی رکھنی ہے جہاں تک ممکن ہے ان کے مفادات جو ہے افغانستان کے کیونکہ ہم ان کے مقابل میں بڑے ہیں دل بھی بڑا رکھنا چاہیے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے باوجود ماضی میں ان کی طرف سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ہماری طرف سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں آپس میں شک و شباہات اب بھی ہیں لیکن ان کو دور کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں زیادہ مشکل ہوگا اگر ہم اپنے کارڈز جسے کہتے ہیں وہ ٹھیک کھیلیں اور جس طرح میں نے ارز کیا ہے ہندوستان کا اثر اسوخت و دوستی کی بنیاد پر رہے گا لیکن پاکستان کے خلاف وہ زیادہ نہیں کر پائے گا اگر پاکستان اور کابل کے درمیان تعلقات جو ہیں ٹھیک ہوں وہ آنے والے جنوں میں اس صورت یہاں آپ کو بہتر ہوتے ہوئے تو وہ بہتر ہے اب اس کے لیے وہ اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی اور دو مین فریق جو ہیں افغانستان میں مین جو فریق ہے ایک اپوزیشن جو ہے وہ طالبان ہے حکومت جو ہے فی الحال تو اشرف غنی کی ہے اور عبداللہ عبداللہ یہ ان کی خاص الائنس نہیں ہے لیکن ہے تو سب کے ساتھ ہمارے تعلقات اور کانٹیکس ہونے چاہیے کس وجہ سے تاکہ ان کے آپس میں صلح ہو اور تاکہ پیس آسکے امن آسکے وہاں اور لوگ جو ہیں یہ نہیں کہ حفاظت میں وہ واپس بھی جا سکیں میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ عشب جہانگیل قاضی صاحب بہت شکریہ عشب شاہد عمل خان صاحب نادین آپ نے ہمارے پینل کے شرقہ کی گفتگو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ